آج اشتراکی جمہوریا چین دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت کے طور پر اُبھرا ہے جاپان کوریا نے بھرپور ترقی کی منازل تیع کی ہیں اب ایشیا دنیا کی پیداوار کا تیس فیصد ہے اور یہ شرعہ دو ہزار پچاس تک پچاس فیصد تک پہن جائے گی اس وقت وسط ایشیا کے پانچ ممالک یعنی کازکستان، اوزبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرگستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ ان ممالک کے قدرتی وسائل اور محلے وقوع ہے توانائی کے وسیع ذرائع ہیں اس کی بنیادی وجہ سے ان ممالک کو مستقبل کا مرکز سمجھا جا رہا ہے کازکستان، ترکمانستان اور تاجکستان کی توانائی کے وسائل دنیا کی توجہ مبزول کروائے ہوئے ہیں اس سے ایشیا کی کل عبادی 92 ملین کے قریب ہے یہ عبادی 99 فیصد کے قریب خواندہ ہے جو ایک اساسہ ہے ان ممالک کے مسترکہ قومی پیداوار 412 جی ڈی پی بلین ڈولر کے قریب ہے جس میں کازکستان کا قلیدی حصہ ہے جو 224 بلین کے قریب ہے اسبکستان کی قومی پیداوار ہے جو 56 بلین کے قریب ہے ترکمانستان کی قومی پیداوار 42 بلین ڈولرز ہیں بھیرہ ارال اور بھیرہ کزوین بھیرہ ارال اور بھیرہ کزوین پانی کی اہم ذرائع ہیں بھیرہ کزوین دنیا کے 4 فیصد تیل و گیس کے زخائر سے مالا مال ہے سونا یورینیم اور زنگ کے وسیع زخائر بھی موجود ہیں وسط ایشیا دنیا میں کپاس کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے میواجات اور سبزیوں کی پیداوار معاشقہ ایک اہم ذریعہ ہیں ان تمام خوبیوں کے باوجود وسط ایشیا کی اقتصادیات کا شمار غریب یا ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے سن 1991 میں سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد جو نئی ریاستیں مارز وجود میں آئی تھیں ان میں سے پانچ وسط ایشیا کی ریاستیں تھیں جن کا ذکر اسی ویڈیو میں کیا گیا ہے یہ ریاستیں اپنے اندر قدیم تہذیبوں سے آراستہ تھی یہ ازادی برقرار رکھنا ان کے لیے ایک چیلنج تھا غربت مٹانا اور اقتصادی بدحالی پر کابو پانا ایک اہم نکتہ بن گیا اپنی جوگرافی اہمیت کے باعث ان ریاستوں کو ایشیا کا جوئل بھی کہا گیا برحال گزشتہ 22 سال سے تمام وسط ایشیا ریاستیں قومی ترقی کی طرف مائل ہیں چین کا مغربی حصہ ان ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری طرف روس ان ریاستوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے یہ ممالک شنگھائی تعاون کی تنظیم میں شامل ہیں یہ جوگرافی تعاون کی ایک مشترکہ اقتصادی تنظیم ہے جو مشک سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے چین اس وقت وسط ایشیا پٹی کے ایک تصور کے ساتھ اوپر رہا ہے اس وقت نئی شہر الرشم کا لقب دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چین پاکستان کے ساتھ اقتصادی رہداری یعنی سیپیک کے ایک وسیع منصوبے پر کار فرما ہے جس کی بدولت خطے کے تمام ممالک ایک مشترکہ جامع اقتصادی منصوبہ بندی میں شامل ہو جائیں گے جوگرافیہ طور پر کازکستان دنیا کا نمہ بڑا ملک ہے جو وسط ایشیا کا دل مانا جاتا ہے اس ملک کی سرحدیں ترکمانستان قررستان ازبکستان روس اور چین سے ملتی ہیں کازکستان مادلی وسائل سے مالا مال ملک ہے جبکہ اس کی عبادی صرف پندرہ ملین پر مجتمل ہے ملک میں مختلف قوموں کے لوگ عباد ہیں روس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کازکستان ایک بھرپور اقتصادی طاقت کے طور پر اوپر رہا ہے کازکستان ایک مرکزی اشتراکی اقتصادیات کو تبدیل کرتا ہوا ایک آزاد تجارت اور اقتصادی روابط کی طرف گامزن ہے تیل گیس اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کازکستان اس وقت بھرپور تجارت کر رہا ہے ملکی آمدنی کا ستر فیصد حصہ تیل اور قدرتی وسائل کی فروخت پر مبنی ہے اور حکومت بھی قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری پر خاص توجہ دیتی ہے اقتصادی طور پر کازکستان ہستے ایشیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا ملک ہے سیاسی استحکام اور وسائل کی فروانی کے باعث بیرونی سرمایہ کار کازکستان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں انیس سو ترانوے سے دو ہزار تیرہ تک کازکستان ایک سو چھتیس بلگن ڈولر کے لگ بھگ سرمایہ کاری کر چکا ہے قومی پیدا بار میں انتہائی اضافہ ہوا ہے عالمی بینک کے مطابق سی آئی ایس ممالک میں کازکستان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک ہے دو ہزار بارہ میں اس میں فیکس آمدنی گیارہ ہزار ڈولر سے زیادہ تھی ملک کا محلے وقوع اس کا یورپ کے ساتھ منسلک کرتا ہے امید کی جاتی ہے کہ دو ہزار پچاس تک کازکستان دنیا میں تیس میں بڑے معاشی قوت کے طور پر اُبھے گا جوگرافی اعتبار سے تاجکستان پاکستان سے قریب ترین وسط ایشی ملک ہے پاکستان ایک سرنگ کے ذریعے تاجکستان سے ملنا چاہتا ہے اور یہی راستہ دیگر وسط ایشی موالی کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ علاقہ وقعان کے نام سے پہشانہ جاتا ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے افغانستان کے علاوہ ازبکستان کی سرہتیں کرگستان، ازبکستان اور چین سے جا کر ملتی ہیں اس ملک کو قدرتنے پانی کے وسائل سے نوازا ہے یہ ملک ساٹھ ہزار مگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی سلاحیت رکھتا ہے جس پر تقنیقی اور معاشی مجبوریاں حائل ہیں ستمبر 2014 میں پاکستان، افغانستان اور تاجکستان نے بجلی فراہمی کے ایک منصوبے کی ایک قرارداد پر دسخت کیے ہیں اس منصوبے کو قاسا تھازن کہتے ہیں جس کے تحت بجلی کی ترسیل کی جائے گی جو پاکستان تک پہنچائی جائے گی اس کے لیے ایک ڈیم دیائے آمور پر تعمیر کیا جائے گا یہ پاکستان کے لیے بجلی کا انتہائی کارامت منصوبہ ہوگا جس کے تحت بجلی صرف پانچ روپے یونٹ کے ساتھ پاکستان کو فروخت کی جائے گی پاکستان کے علاوہ یہ بجلی افغانستان کو بھی فروخت کی جائے گی پاکستان اور افغانستان دونوں تاجکستان کو راہداری کی مد میں اخراجات ادا کریں گے جس سے تاجکستان کی اقتصادی زندگی میں بہتری آئے گی یہ ایک انتہائی کارامت سستہ اور جلدی تعمیر ہونے والا منصوبہ ہے افغانستان کی دفاعی اور سیاسی صورتحال ایک رکاوٹ ہے اور امید ہے کہ امریکی فوج کے انخلاع اور نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہن جائے گا کارکستان کی سرحدیں کازکستان، ازبکستان، تاجکستان اور چین کے ساتھ ملتی ہیں دیگر وسط ایشیا ریاستوں کی طرح کارکستان بھی سی ای ایس کا حصہ ہے دیگر وسط ایشیا ریاستوں کی طرح کارکستان بھی کثیر القومی ملک ہے ملکی مجموعی عبادی پانچ اشاریہ سات ملین کے قریب ہے سویت یونین کے زمانے میں کارکستان وسط ایشیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک تھا آج بھی تاجکستان کے بعد یہ غریب ترین ملک ہے زراد کا حصہ قومی پیداوار کا 35 فیصد ہے اور عبادی کا آدھا حصہ زراد سے منسلک ہے چونکہ ملک کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے اس لیے مویشی پالنا ایک منافع بخش کاروبار ہے کوئلے یورینیم اور سونے کے زخیرے بھی موجود ہیں دھاتوں کی سنت ایک آلہ سنت کے طور پر موجود ہے اور حکومت ان تمام وسائل میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتی ہے اگر کاسا تھاوزن منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کرگستان کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم تبدیلی آ سکتی ہے عزبکستان جغرافیہی طور پر دنیا میں 56 میں نمبر پر ہے اور عبادی کے لحاظ سے 42 میں نمبر پر عزبکستان کی سرحدیں کازکستان اور بہیرہ ارال کے شمال تاجکستان کے ساتھ جنوب مشک کرگستان کے ساتھ شمال مشک افغانستان کے ساتھ جنوب ترکمانستان کے ساتھ جنوبی مغرب میں جا ملتی ہیں عزبکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار کارٹن، سونا، یورینیم اور قدرتی گیاز پر ہے اس کی عبادی 3 کروڑ 1 لاکھ 85 ہزار اور گنجانی 61.4 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے 1991 میں سوید یونین سے ازادی حاصل کرنے کے بعد اسلام کریموف اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے عزبکستان کی معیشت سونے کے زخائر کی بنا پر بہت اہمیت کی حامل ہے دنیا میں سونے کے جوتھے بڑے زخائر عزبکستان میں ہیں کوپر کے زخائر میں دنیا میں دسویں اور یورینیم کے زخائر میں وارویں نمبر پر ہے کیام سے پہلے سال اسے معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑا جس پر 1995 تک قابو پا لیا گیا اپنی بہتر معاشی پولیسیوں کی وجہ سے 1998 سے 2003 تک جی ٹی پی چار فیصد رہا آئی ایم ایف کے مطابق 2008 کا 1995 جی ٹی پی سے دھگنا تھا 2003 کے بعد یہاں سالانہ مہنگائی میں دس فیصد کمی دیکھنے میں آئی عزبکستان کا شمار کارٹن اور سونے کی برامت کے بڑے ممالک میں کیا جاتا ہے ٹی اے پی اے منصوبے کی بنیاد کازکستان اور ترکمانستان میں انٹرنیشنل تیل کی کمپنیوں کے منصوبے سے ہوتی ہے جو 1990 میں شروع ہوئے دسمبر 2002 میں افغانستان پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان پھر سے نیا موہدہ ہوا جس کا مقصد یہ ہے کہ سنٹرل ایشیا کی ریاستیں مقربی منٹی کو توانائی فرہم کریں اور ایسا راستہ اپنائیں جس میں روس پر انحصار نہ ہو تالبان کی واپسی اور امن قائم ہونے کے بعد یہ منصوبہ اب مکمل بھی ہوگا ٹی اے پی اے منصوبے کے مطابق ترکمانستان کے گیس کے مرکز دولت آباد سے گیس پائپلائن افغانستان کے صوبے حرات اور کندھار سے ہوتی ہوئی کوئٹا اور ملتان پہن جائے گی یہ گیس پائپلائن ایک ہزار آٹھ سو کلومیٹر طویل ہوگی جس پر دس بلین ڈالرز کے قریب لاغت آئے گی اور ان ممالک کی توانائی کی ضروریات پوری کرے گی بین القوامی سیاست کی بناء پر گزشتہ ادوار میں مشتمل اس منصوبے پر عمل درامت نہیں ہو سکا افغانستان میں تالبان کی آمد کے بعد توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے میں مدد کرے گا افغانستان اس منصوبے سے بے اپنا اقتصادی رہتاری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی مشت کو خوشحالی سے ہم کنار کر سکتا ہے پاکستان جو توانائی کی کمی کا شکار ہے اپنے اقتصادی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں چین کے وسط ایشیا کے ساتھ تعاون کے وسیع مکانات میں ان ممالک کے درمیان اہم منصوبے زیر تکمیل ہیں کازکستان کے چین کے ساتھ تجارتی روابط ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں اگلے سال دونوں ممالک کی تجارت چالیس بلین تک پہنچنے کے امکانات ہیں وسط ایشیا صدیوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا ایک وسیلہ بنا رہا ہے یہ تہذیبوں کے درمیان ثقافتی رابطوں کا ایک مرکز بھی رہا ہے آج تمام وسط ایشیا ممالک امید اور مواقع کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور ان کی تلاش ختم بھی ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان نے ان کو گوادر کا راستہ اپنانے کی دعوت دی ہے اور یہ سب نے قبول بھی کر لیے ان کے پاس سمندر نہیں جس سے تجارت کر سکیں اور گوادر کے ذریعے یہ گمی بھی پوری ہو گئی گزشتہ کئی سال وسط ایشیا میں امریکی مفادات کی جنگ کی نظر ہو گئے افغانستان کے حالات نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا جسے محققین وسط ایشیا کی عظیم جنگ سے تعبیر کرتے رہے اب امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان امن کی طرف گامزن ہے روس اور چین نے چار ہزار دو بلین ڈولرز کی سائبر یا گیس کے منصوبے پر عمل درامل شروع کر دیا ہے تاکہ چین کی توانائی کی ضروریات پوری کی جا سکیں اب سیپیک کے بننے کے بعد یہ سب ممالک سیپیک میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب عالمی طاقتیں تیل و گیس اور قدرت کی ان وسائل کو بین القوامی سیاست کی نظر نہیں کر سکیں گی کیونکہ ایک دفعہ جب تجارتی راستہ کھل جائے جس کو ایک یا ایک سے زیاد ملک استعمال کرتے ہوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اب یہ وسائل قدرتی وسائل کو عوام کی ہوشالی اور فلاح و بحبود پر استعمال ہوں گی تاکہ دنیا میں پائدار امن قائم ہو سکے تقسیم کرو اور الہدہ کرو کی عالمی پولیسی اب اختتام پذیر ہوگی اور مجودہ صدی وسط ایشیای صدی ہوگی ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں